جس طرح سے چناوی نتیجے سامنے آ رہا ہے ایسے میں صاف ہو رہا ہے کہ کانگریس کنارکہ میں بڑت بنائے رکھی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کارکرتہ کیس طرح سے کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر جیشن منا رہے ہیں یہاں پر کانگریس کی زندہ باد یوت کانگریس زندہ باد راہل گاندی زندہ باد تو جیشن کا ماحول جو ہے شروع ہو چکا ہے کانگریس کھیمے میں لیکن کیا فیکٹرز رہے جس سے کانگریس جیت حاصل کر پائی سیدھے یہاں پر لوگوں سے ہی پوچھیں گے سر کیا لگتے آپ کو کیا فیکٹر رہا یہاں پر کانگریس سار پھلکیشن اگر کانگریس کیوں جیت رہی ہے کانگریس کیا فیکٹر ہے آپ کو لگتا ہے راہل گاندی پریانکا گاندی کیا سب سے پہلے راہل گاندی پریانکا گاندی جی کی محنت ہے اور بی جے پی سے چالیس پرسنٹ کمیشن جو بی جے پی سرکار تین چار سال جو چلائی ہے لوگ یہاں کے جو کرناٹکا کے جو سیکیولر لوگ ہیں وہ سب ناراضھ تھے بی جے پی سے یہاں پر انیمپلیمنٹ ہے یہاں پر بے روزگاری ہیں یہاں پہ جو یوٹس ہے پریشان تھے یہاں پہ محیلہ کی سیفٹی نہیں تھی اور بہت سے آئیسے چیز ہے جو کانگریس کر سکتی ہے بی جے پی کو اس کرناٹکا سے باہر کریں آپ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کام کیا کیا ہے اس بار کانگریس کیلئے کانگریس بھی کیا کرتی ہے حید صاحب کانگریس پارٹی نے ابھی جو وعدہ کیا ہے نا جو پانچ وعدے جو کیا ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ کر کے دکھائیں گے اسی وجہ سے کانگریس لیڈنگ پہ آ رہی ہے اور ہمارا پلکیش ہی نگر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کانگریس کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے راہل گانڈی اور پریانکا گانڈی نے محدد کی اور اس کے بعد جس طرح سے جو گارنٹیز پانچ گارنٹیز کا اعلان کیا تھا کانگریس نے اس کا فائدہ جو ہے سیدھے کانگریس کو یہاں پہ ملا ہے ویڈیو جنرلیس مونیش کے ساتھ آسر مشتاق نیوز نیشن بینگلورو